اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و احمد و حیم اسلام علیکم ایوان بڑے عرصے کے بعد ہم لوگ اس فورمیٹ میں ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو بقاعدہ یعنی پراپر کیمرا ایکوپنٹ اکسٹرہ سے بیچ میں ہم نے لائیو سیشنز وڑا ڈالے تھے اور کچھ یعنی کے لو کالٹی یعنی کے کانٹنٹ وائز نہیں لیکن یہ ایک ویڈیو گرافک کالٹی وائز جو ہے تھوڑی سے ہمیں لو کالٹی ویڈیوز ڈالی تھی یونکہ اس وقت کام کا پریشہ اتنا زیادہ تھا کہ کام مکمل کرنا ضروری تھا پھر بیچ میں مارے پیپرز ایکسٹینڈ ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہمارا ٹائم بھی مل گیا کچھ عرصہ میں نے بھی کام سے بریک لی تھی کچھ عرصہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بریک مل گئی ہوگی اور ایک ہیلدی بریک مل گئی ہوگی اب جو ہے ہمارے پاس کیمریز کی جوگلی ڈیٹ سیٹ ہے وہ آ چکی ہے اے ٹو کے پیپر ہمارے موسٹلی ہو چکی ہیں اس پوائنٹ پہ اور جتنا جس حد تک ہو چکا ہے اے ٹو کے سٹوڈنٹس کو جتنا گائیڈ کیا جاسکا ہے میں نے کوشش کیے کر سکیں ہم لوگ پیشلے پیپرز کے اندر اب جو اگلا ہمارے پاس ایشو آ رہا ہے وہ ہے او لیول کے جو لاسٹ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی منی سیریز کا جس میں آئی جیس کی ایسٹی اور سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں تو پہلے تو ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح ڈیویئن کی ہے اس کی اٹلیسٹ جو ہمارے پاس آج دن تک اپ ڈیٹس ہیں یہ ویڈیو ہماری سکس میرا خالہ جون کو سکس جون کو ہم بنا رہے ہیں تو آج دن تک کی اپ ڈیٹس کے حساب سے انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے کیا نہیں بتایا ان چنوں کور کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے کہ ہم نے آگے ان سپیسفک ٹائپ او پیپرز کی تیاری کیس طرح کرنی ہے میں ایک بات پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ یہ ساری انفرمیشن آج دن تک کی اس کے اوپر بیسٹ ہے تو اگر وہ کل کو ہماری سٹیٹمنٹ چینج کر دیتے ہیں جو کہ اس بار آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سٹیٹمنٹس ویڈا چینج ہوئی ہیں تو اس کے بارے پھر ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنا لیں گے جو ہمارے پر اب تک بات کلیر اس میں یہ کہ او تھری کے سٹیڈنٹس کچھ سکولوں میں او تھری ہوتا ہے کچھ میں او ٹو ہوتا ہے سمجھانے والی بات یہ کہ یہ وہ سال ہے آپ کا او لیولز کا جس میں آپ بجائے کہ پاکستان سرڈیز اسلامیات دے پاکستان سرڈیز اسلامیات اردو دے رہے ہوں آپ اس سال میں انگلیش میتھ اور آپ کے باقی تین سبجیکس دیتے ہوتے ہیں بزنس اکنومکس اکاؤنٹنگ ہو گیا آپ کا بائیو کمیسٹری فزیکس ہو گیا یا پھر آپ کا فزیکس کمیسٹری اور اس کے سال وہ ہو گیا کیا رانگات آپ کا کمپیٹر سائنس ہو گیا تو یہ جو پرڈیکلر آپ کے سبجیکس ہیں ان کے لیے انہوں نے آپ کو ایک منی سیریز آفر کی ہے اور آئی جی سی ایس سی کے آپ کو ان سے کچھ کم سبجیکس کیلئے منی سیریز آفر کی ہے جس میں آپ کے آئی جی سی ایس سی کے انگلیش میتھ بائیو کمیسٹری اور فزیکس شامل ہیں اس پر تھوڑا سا ایک ڈیوییشن ہے میں بھی بتاتا ہوں اس کے بعد لیکن پہلے یہاں ایک چیز کور کر لیں بہت سارے سٹوڈنٹس نے اسے کوئیشن آیا تھا کہ سرے اے ایس والوں کو یا او ون والوں کو یا او ٹو کو سکول میں جیسے او ٹو ہوتا ہے پاکستان سٹڈی اسلامیت والوں کو انہوں نے کیوں نہیں کیٹر کیا تو بیٹے اس کی سب سے سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنی سٹریم آف ایڈوکیشن چینج نہیں کرنی ہوتی نہ تو آپ نے او لیول کے پہلے سال کے بعد سٹریم آف ایڈوکیشن چینج کرنی ہے آپ لوگ موسٹی او لیول میں رہتے ہیں اور نہ ہی آپ نے اے ایس لیول کے بعد اپنی سٹریم آف ایڈوکیشن چینج کرنی ہوتی ہے آپ نے وہی اے لیول اپنا پورا کرنا ہوتا ہے لیکن جو باقی دو ہیں اے ٹو والے سٹوڈنٹس تھے اور او ٹری والے سٹوڈنٹس یا کچھ سکولوں میں جس طرح او لیول کا لاسٹیر جو بھی نام اس کو دیا جائے اس کے سٹوڈنٹس کے ایشو ہی ہوتا ہے اور ہوگا اگر یہ سٹرنگ سیریز نہ آرینج کریں کہ آپ کی آگے پروگریشن کا مسئلہ آئے گا کئی بار اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ سے آگے دو دفرنٹ سٹریمز منیج نہ ہو اور آپ کی ایکولنس میں کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایشو آئے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ موقع آفر کیے اس میں جو آئی جی سی ایس لی کے سٹوڈنٹس ہیں پیپر کا انداز ہے فارمیٹ ایکسٹرٹرہ وہ کافی حد تک ہمارا او لیول سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے آئی جی سی ایس لی کے سٹوڈنٹس کو تو یعنی یہ علاو کی ہے کہ جو آپ کے انگلیش میت بائیو کمیسٹری فیزیکس ہیں جن کا ڈیفرنٹ ڈیویین ہے وہ تو وہ آئی جی سی ایس لی سے پیئر ہوں گے لیکن آئی جی سی ایس لی کے سٹوڈنٹس جو بزنس ایکنومکس ایکاونٹنگ اور کمپیوٹر سائنس میں اپیئر ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ ان کی آٹومیٹکلی انٹریز شفٹ کر دی جائیں گی یہ والی انٹریز جو ہیں وہ او لیول کے اندر اور وہ او لیول کے پیپر میں اپیئر ہوں گے اور ان کو او لیول کا سرٹیفکیٹ ملے گا یہاں میں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ اس کو چیک کریں تو آئی جی سی سی آئی جی سی ای سی اور او لیول کا ان سبجیکس کا سلی بس اور یہ ون پیپر بھی سیم ہوتا ہے پچھلے کافی سالوں سے ٹھیک ہے ان میں اکاؤنٹنگ ایک ایسا سبجیکس تھا جس کا کچھ حرصہ بہت ریفرنس رہا ہے پرنسپلز آف اکاؤنٹس اور دوسرے سبجیکس کا لیکن اب یہ ہے کہ پچھلے دو ایک سال سے انہوں نے وہ بھی سیم کیا ہوا ہے دو تین سال سے بلکہ تو اس میں آپ کو جو مین بات ہے وہ یہ سمجھانے والی ہے کہ آپ کا ان سبجیکس کا اگر آپ بیسے بھی دے رہے ہوتے فرض کرتے ہیں فل سیریز ہو رہی ہوتی تو ادھر آپ بیٹھے ہوتے آئی جی سی ایسی والے ادھر او لیول کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا دونوں سین پیپرز کر رہے ہوتے سرے اس پر پیپر مارک کے نہیں پیپر کوڈ ڈیفرنٹ ہوتا اب آگئی تو اس لیے آئی جی سی ایسی کے سٹوڈنٹس جو ان چار سبجیکس میں ہیں ان کے چار سبجیکس کی انٹری چلے جائیں گی او لیول کی طرف ان کو او لیول کا سٹوڈنٹ ملے گا اور وہ او لیول کے ان سبجیکس میں اپیر ہوں گے اب آگیا کیا آپ کی انٹریز آٹومیٹکلی شفٹ کی جا رہی ہیں جی آپ کی انٹریز جو می جون سیشن والے سٹوڈنٹس تھے ان کی جو یہ جولائی منی سیریز ہے جولائی والی سیریز ہے اس میں آٹومیٹکلی شفٹ کر دی گئی ہیں اگر آپ اس سیریز میں نہیں اپیر ہونا چاہتے اور آپ اکٹوبر مومن میں اپیر ہو چاہتے ہو تو آپ نے برڈش کانسل کو 11 جون سے پہلے پہلے انفارم کرنا ہے کہ آپ یہ جو اوپشن لینا چاہتے ہیں بلکہ آپ ری فنڈ لینا چاہتے ہیں اکٹوبر مومن کے لیے آپ کو ری ریجسٹر کروانا پڑے گا اس کو آپ ذہن میں رکھیں دوسری بات جو می جون میں سٹوڈنٹس نہیں اپیر ہو رہے تھے جن سٹوڈنٹس نے می جون میں ریجسٹریشن نہیں کروائی بھی تھی وہ یہ جولائی والی منی سیریز نہیں لے سکتے میرا خیال ہے جو بلکل سمپل ہماری سمجھنے والی باتیں ہم نے اگلیر کر لی ہے اس میں ایک اور کوئشن تھا کوئی سٹوڈنٹس کا جو کومن کوئشن سارے بتا رہا ہوں کوئی اگر ڈیفرنٹ کوئشن رہ جائے تو مجھے پیج پر سینٹ کر دے جائے گا میں آج سے انشاءاللہ بہت زیادہ ویلے پل ہوں گا پیج کے اوپر آپ آنسر ویڈا کرنے کے لیے کیونکہ اوپیس سی بات ہے سٹوڈنٹس کو اب ضرورت ہے اور بجائے کہ میں اس چیز سے پیچھے اٹھا رہا ہوں تو کوشش ہے یہ کہ آپ جتنا زیادہ دوبارہ ہلپ پوسکیم کریں گے اس میں جو ایک کومن کوئشن مجھے اور بہت زیادہ ریسیب ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سر اگر ہم لوگ اس کو اکتوبر میں دینا چاہیں بیٹا انہوں نے اس میں یہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ جیسے چاہو انٹرپیٹ کر لو جو بھی انٹرپیٹ کرے گا اس سے آگے وہ اپنی سوچ پر کرے گا ٹھیک ہے جو لکھی بات اب تھا رہتا ہوں ایک چیز انہوں نے لکھی بھی تھی اس سٹوڈنٹ کے سٹارٹ میں وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ سٹوڈنٹس چاہیں تو یہ سبجیکٹس کسی یعنی کہ اپنی نومبر سیریز اس میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی سٹوڈنٹ کے انڈ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ ہم لوگ پاکستان سٹڈیز اردو ون یعنی کہ اردو فرسٹ لینگویج اردو سیکنڈ لینگویج اور اسلامیات جو ہے ان کے ساتھ بہت سارے اور سبجیکٹس ان چار سبجیکٹس علاوہ کوئی اور نیم انہوں نے لکھا ہوا وہاں پہ لیکن یہ کہا ہوا ہے کہ مینی ادھر سبجیکٹس جو ہیں وہ مکتوبن نومبر میں بھی آفر کریں گے ٹھیک ہے پروبیبلی اب میں یہاں بات کر رہا ہوں میرے ورڈز کو پلیز دہا میں رکھیں کہ جب آپ آگے کسی کو بات بتاتے ہیں تو وہ اس بات پر ٹرسٹ کر لیتا ہے کہ سرحنین نے بات کی تو بالکل صحیح ہوگی تو ایکزیکٹ ورڈز کو کوپی کیا کریں پروبیبلی اس کا مطلب یہ ہے پروبیبلی کا مطلب یہ ہے کہ بہت حد تک چانس ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جو بائیو کمیسٹری فیزیکس علاوہ کے ٹائپ کے سبجیکٹس ہیں یہ بھی آپ کے اکتوبن نومبر میں پہ آویلیبل ہوں گے لیکن ان کی مینی سیریز آویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ مینی سیریز کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ آپ لوگ ہر سبجیکٹ کے ایک کامپوننٹ میں پیار ہو رہے ہوں گے آپ ہر سبجیکٹ کا ایک پیپر دیں گے اس کے اوپر آپ کو کمپلیٹ سبجیک گریڈ ملے گا اب انہوں نے یہ بھی کلیری لکھا ہوا ہے کہ جن سبجیکس کے اندر جن سبجیکس میں دیمسیلز ایم سی کیوز کے پیپر شامل ہیں جس طرح آپ کا ایک نومکس کا پیپر ون ہوتا ہے کاؤنتنگ کا پیپر ون ہوتا ہے بائیولجی کا او ل Everywhere میں پیپر ون ہو گیا جو آپ کا وہ جائے گا وائیولجی کمیسٹری فیزیک requirement او ل Además پیپر ون ہو گیا اور جو آپ کا IGCSE ہے اس میں different code ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے ایک MCQ کا پیپر اس کے اندر بھی ان کے اندر جو ہیں اس کے علاوہ اور آپ کا MCQ کا پیپر کس میں ہوتا ہے انہی سبجیکس میں آپ کے جو MCQs کے پیپرین میں ہوتے ہیں تو ان کا آپ کا وہی MCQ کا پیپر ہوگا وہی مطلب وہ نہیں جو میجون ٹون 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 میں ہونا تھا مقصد یہ ایک پیپر تو obviously وہ نیا بنائیں گے ڈیفرنٹ قویشنز ہوں گے لیکن فارمیٹ ہوئے رہا پیپر کی ٹائمنگ ایکسٹرہ وہی آپ کا سلیبس کوڈ جو ہے وہ فالو ہوگا وہی والا آپ جو کامپوننٹ ہے پیار کر ہوگے اس میں اب تک ہمارے پاس یہی انفرمیشن ہے کیونکہ کچھ ٹونٹس کا ایک کاؤنٹر کوئیشن یہ ہوا تھا کہ سر ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کوئیشن ہمیں پیپر 2 کے بنا دیں اس کے اندر MCQ فارم میں یا کچھ کوئیشن ہمیں ATP کے MCQ فارم میں بنا دیں جس طرح آپ کے یہ والے پیپرز ہیں تو بیٹے ابھی تک جو ہمیں بتا ہے جو ہمارے پر ابھی تک statement available ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کا exact component ہی فالو ہوگا جو آپ کا کامپوننٹ عام طور پر جس کا تیسٹ لیا جاتا ہے جو کہ آپ کا پیپر 1 ہوتا ہے اکاؤنٹنگ اکنومکس میں بائیو کمیسٹی فیسٹ میں پیپر 1 ہوتا ہے او لیول کے اندر اور آئی جی سی ایسی میں شاید ٹو ٹو اس کا وقت سبجیک کورڈ ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ جو ان کا آپ کا MCQs کا پیپر ہے بات سن جانے والی یہ تو ابھی تک ہمیں ہی پتا ہے کہ وہی اس کا فارمیٹ فالو ہوگا دوسرا جن پیپرز میں یہ نہیں ہے انہیں اب ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے اس کا پیپر 2 ہوگا فارو لیول سٹوڈنٹس اور آئی جی سی ایسی کا جو اس کا ایکویلنٹ پیپر بنتا ہے آپ کا وہ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ کا جو ہے بزنس سیڈیز کا پیپر 1 ہوگا اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر 1 ہوگا جتنا مجھے اس وقت یاد لکہ میں اس کو ساتھ سال بلکہ ابھی کنفرم کر لوں کہ ہم آئی جی طرف سے کوئی مس کنفرمیشن نہ جائے اس کو میں آپ کو یہ دیکھیں اب ایکزیک بتا رہا ہوں ہمارے پاس انگلیش کا پیپر جو ہے آئی جی سی ایسی والوں کا پیپر 2-2 ہے ٹھیک ہے میتھمیٹکس والے آئی جی سی ایسی والے جو کور میں اپیئر ہو رہے ہیں جو کہ بہت کم سٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں ان کا 3-2 ہے ایکسٹینڈڈ جو موسٹی سٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں ان کا 4-2 ہے بائیولجی کمیسٹری فیزکس کا اور ہمارے پاس جو آئی جی سی ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں جو کور میں اپیئر ہو رہے ہیں کور میں بہت کم بچے اپیئر ہوتے ہیں لیکن جو اس میں اپیئر ہو رہے ہیں ان کے 1-2 پیپرز ہوں گے اور جو آئی جی سی ایسی والے ایکسٹینڈڈ میں اپیئر ہو رہے ہیں ان کے 2-2 پیپرز ہوں گے ان سبجیکس کے باقی یہ تمام او لیولز کیوں گے میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا یہ میپنگ اس طرح ہوگی انگلیش لینگویج او لیولز کا 1-2 کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے میتھمیٹک سٹویس کا 2-2 کا پیپر ہوگا بائیو کمیسٹری فیزکس کا 1-2 کا پیپر ہوگا اکاؤنٹنگ بزنس اکنومکس کا 1-2 کا پیپر ہوگا کمپیوٹر سائنس کا 1-2 کا پیپر ہوگا اب اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی ایزی ریٹ شیٹ ہے آپ کی ان ٹرمز اف تک ہی ہوگا کچھ نئے ایزیمشنز لیے کچھ نئے نہیں لی جو جون میں جولائی سیریز میں اپیر ہوں گے وہ سارے ہی اس میں اپیر ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں تک ہی بات ہماری کلیر ہو گئی اب آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کی تیاری کس طرح کرنی ہے ہمیں ان سبجیکس کو کس طرح اپروچ کرنا چاہیے دیکھیں سٹویڈنٹس کی with all due respect میں کسی کو یہاں پر تنز نہیں کر رہا لیکن ایک جنون بات یہ کہ ہمارے پاس سٹویڈنٹس کی دو کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری ان سٹویڈنٹس کی ہے جنہوں نے already سلیبس ورا کبر کر لیا تھا اور میج ان میں وہ چانس پہ تھے کہ اگر پیپر ہوگا جو دے دیں گے نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے دوسری کٹیگری ہمارے پاس ان سٹویڈنٹس کی ہے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا بہت کم ہوں گے جنہیں چنہیں ایک دو ہوں گے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا میں پھر بھی بات کر رہا ہوں لیکن ایسے کچھ سٹویڈنٹس ہو سکتے ہیں ایسے ہوں جنہوں نے شاید بالکل نہ پڑا ہوئی ہے سوچتے ہوئے یا for any reason اللہ نہ کرے کسی فیملی والے کو اگر کووڈ کا ایشو ہوا ہے یا کچھ بھی جو نہیں پڑھ پائے یا جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم نہیں پڑھتے پیپر کینسل ہو جائیں گے ایک سٹویڈنٹس ہوئے تو وہ ہمارے پاس ایک گروپ آف سٹویڈنٹس ہوئے یہ دو گروپ آف سٹویڈنٹس ہیں جنہیں ڈیفرنٹ ٹیگرز تیاری کرنی ہیں پہلے ہم ان کی بات کر لیتے ہیں جن سٹویڈنٹس نے تیاری کی ہوئی ہے جنہیں صرف روائز کرنا ہے اپنی چیزوں کو جنہیں پیپرز میں ایک اچھا گریٹ لہنا ہے کہ آپ کیا چیز کر کے اپنے گریٹ کو امپروف کر سکتے ہیں یہاں ایک چیز کو میں جواب دینا چاہوں گا ایک بچے نے پوچھا ہوا تھا پرکہ دو تین نے پوچھا ہوا تھا کہ سر جو ہمارے باقی پیپرز ہیں جیسے بزنس کا وان ٹو ہے ہمارا کمپیوٹر سائنس کا وان ٹو ہے کیا اس کے اندر بھی کوئی فارمیٹ چینج ہوگا بیٹے ابھی تک انہوں نے ہمیں اس طرح کچھ نہیں کہا انہوں نے ایکنومکس بزنس نہیں ایکنومکس 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 آپ کا بائیو کمیسٹری فیزیکس ان کے تو جتنے ہو سکتے ہیں پاس پیپر کر لو بلکل سمپل انداز سے بتا رہا ہوں آپ آئی جی سی ای سی میں ہو تب بھی کیونکہ اس کے بائیو کمیسٹری فیزیکس کے بھی آپ نے پیپر دینے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ دینے ہیں باقی سب بیسے آپ نے کومن دینے ہیں اگر آپ او لیول میں ہو تب بھی بائیو کمیسٹری فیزیکس ایکنومکس 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 جتنے ہو سکیں پاس پیپر کرو اگر آپ کو ایکنومکس جو آپ کا نیو سلیبس کوڈ ہے اس کے ختم ہو جاتے ہیں او لیول والے سٹوڈنٹ جو ہیں کہ بہت اس کا مارا پاس کم مٹیریل اویلیبل ہے تو آپ پچھلے جو پچھلا سلیبس کوڈ تھا اس کے پاس پیپر شروع کر دو پیپر ون والے کوئی بہت آپ کے سلیبس میں ڈیفرنسز ہیں لیکن کافی ساری چیتے جو ہے کومن بھی ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گی اگر وہ نہیں تو آپ آئی جی سی ایسی کے اکاونٹنگ پیپر شروع کر دو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پاس اس میں زیادہ ریسورس اویلیبل ہوگا اصل بات سمجھانے والی یہ ہے کہ جتنے ہو سکیں پاس پیپرز نکالو اور میں آپ کوئی بڑی جنرل بہا بتا رہا ہوں اگر آپ کا اکاونٹنگ پر ہاتھ پکا ہے تو سمویر آپ 2002 یا 2003 سے لے کے اب تک سارے پیپر آرام سے ون ویک میں نکال سکتے ہیں میں بھی ٹائم آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں پیپر ون جو ہوتے ہیں کیونکہ ایک فار ہاتھ سیٹ ہو جائے ان میں سے بائیو کے لیے میں ریکمینڈ نویشہ کرتا ہوں میں آپ کو بھی کروں گا جو آپ پاس پیپر سالو کر رہے ہو تو میری جونز کی جو بک ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہو کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو سلیبز سے کنیکٹنا ہو رہی اور بڑی مسئے کی بات یہ کہ پیپر ون کے لیے جہاں وہ کچھ بھی پوچھ سکتا آپ سے ٹیکنیکلی سپورٹ چیک کرنا ہوتا اس نے تو سپورٹ چیک کے لیے جو اچھی گھر دے گی اکاؤنٹنگ کسی بک کو فالو کر ٹائم بیس کرنے بجائے اپ کوئیشن کرو اکنومکس میں اگر سیکشن ٹو میں آپ کوئیشو سیکشن اکاؤنٹ برا کے ڈیفرینس یہ چیز ان کا دھیان رکھ لوں کون کون سی ٹری ڈیونیون ہوتی ہیں سینٹر اس بینک میں کیا فرق ہے جو بڑی ایزی چیزیں لگتی ہیں نقصان کروا جاتی ہیں تو ان کو آپ ضرور ساتھ سا کور کرنا بائیو اکاؤنٹنگ اور اکنومکس کمیسٹری اور فیزکس میں چانس ہوتا ہے جو آپ اس کو بات سمجھ نہ چاہ رہا ہوں تاکہ غلط بات کنوی نہ ہو پیپر ٹو کا کوئیشن تو پیپر آن میں نہیں آسکتا کیونکہ پیپر ٹو کوئیشن آپ سال کرنے وادا کوئیشن ہوتا ہے لیکن پیپر ٹو کے بہت سارے کوئیشن کو ایم سی کی فارم میں لائے جا سکتا ہے یہ بیری بات سمجھ نہ ایک پیپر ڈو کوئیشن اس میں آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت تھی اس کو ایم سی کی فارم میں لانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے وہ آپ کو بجائے اس کی لائن دے سولوشن کے لئے اور ساتھ آپ کو ایریا دے دے جہاں آپ رفق کرنا ہے اس کے بجائے وہ آپ کو وہ ہی آنسر لکھ دے دے چار اور آپ کو ایم سی گیو میں سولو کرو تو وہ دیفیکلٹی لیول ضرور انکریز کر سکتا ہے اس نے کہا کہیں نہیں کر سکتا ہے تو اگر آپ کیمیسٹری فیزکس کے پیپر ون کرلو کافی سارے پیپر ٹو جو پاس پیپر جن کو ضرور گو تھر کرنا کہ آپ کو کوئی اگر ٹکنیک نہیں آتی کوئی کوئی فرمولا کو اپروچ کرنے کی جو کہ کل کو پیپر ون میں آپ کا جو بانے والا ہے تو وہ آپ کی بات کلیر ہو جائے کمپیوٹر پیپر ون میں بک سے باہر نہیں آئے گی اس میں آپ کی صرف دو چپٹر ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے ذہن سے کرنے ہوتے ہیں یعنی جہاں آپ کو اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے ایک پیپر ون نکالنا آپ کے لیے بہت 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 جب یہ کر لو تو پاس پیپر میں اس لوجک گیٹس کو بائنی دیرڑی کروئی ان کو اس طرح چیزوں کو کر دیکھ لینا ویسے پاس پیپر اتنے اتنے پاس پیپر 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 اس بک میں کوئی اس چیز نہیں جو missing ہو آپ اس بک کو go through کرو کہ you are well and good to go آپ پیپر اٹیمٹ ہو سکتا ہے بیزنس میں بچہ کبھی بھی اپنے ناللیج کی وجہ سے مار کھانے مرادی ہے کہ ناللیج کی وجہ سے ناللیج نہیں تھا پتہ نہیں تھا بات اس پیپر خراب ہو گیا ایسا نہیں ہوتا عمومن بہت سارے سٹورنٹس ایسے ہوں جنہیں پہلے بک کو go through کیا ہے ایک دفعہ پسپن ہو گئے لیکن یہ کہ وہ وائس نوٹ سمارے ایک question attempt کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو فائدہ ان کا تب ہوگا جب آپ نے پہلے book کو go through کیا ہوگا پھر پیپر پیپر پوائن میں بہت زیادہ ایکسیسیف نہ لکھنا ریلیونٹ چیز لکھنا صحیح خراب نہیں ہوتا بزنس کا بہت مشکل ہے بڑی common sense کی چیزیں ہوتی ہیں اب ہم سیریز بھولی کریں کوشش ہماری یہی ہی سارے سبجیکس کو کور کریں گے لیکن یہ ہے انشاءاللہ آپ پیپر بڑا اچھا نکل جائے گا بزنس ہو گیا بائیو کمیش فیسیس ہو رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اوپر میلنگ ڈال دوں گا اوپر اور اگر آپ لوگ یہی دیکھ بڑا ڈیٹیل میں سمجھائی بھی اور میرے پاس ایک سمیسٹر کا فیڈبی بھی موجود ہے کہ سٹوئرنس کو اس میں کافی تک فائدہ ہوا تھا ہاں جو میں کرنے والا ہوں اس کے انشاءاللہ انشاءاللہ انگلیش کی کیونکہ آپ کا سارا گرے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیپر ون کے اوپر تو کیونکہ ہم نے ان ویڈیوز میں کیا لکھنا ہے یہ تو cover کر لیا لیکن use of language language میں غلطیاں اپنی language کی beautification language کی صحیح beautification بھرتی والی beautification نہیں صحیح beautification to the point لکھنا to the point نہیں مطلب یہ ہے excessively باتوں کو ڈیٹیل بننا جانا کہ word limit کم ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں اور کومہ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ کا کچھ آپ پاس کچھ model content یہ سمجھانے کے لیے کچھ topics کے points بنا کچھ stories کی وغیرہ جگہ ہمارے وٹس اپ گروپ جو ہم ری سٹارٹ کر چکے ان کے اوپر کام کر بچوں کو ایڈ کر رہے نائے کو اس میں شیئر کروں گا وہ آکھے کافی کام آئے گا mathematics بے شک IGCST کی ہو بے شک O levels کی ہو یہ بات کرنا کہ فیلان topic آنے کے زیادہ چانسز ہیں فیلان topic نہیں آتا ہوتا یہ بلکل مطلب میں وہ ورڈ بول بھی نہیں سکتا کیسی بات ہے ریزن بتائی کیا ہے آپ maths کے پانچ پیپر اٹھالو اور پانچ پیپر سامنے رکھ کنزیکٹیب پیپر اٹھانا یعنی ایک ہی ویرینٹ کے تین چار سال کے سال مجھے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر آپ جو سمال چپٹر ہوتے ہیں بچے امومن پیپر دوگلے سمال چپٹر کو نہیں خاطر لاتے حالانکہ سمال چپٹر جو ہیں یعنی اس طرح آپ نمبر سسٹم پروفیٹ والا چپٹر پہلے تین چار پانچ کوشن دیکھو سارے نہیں کی ہوتے ٹھیک امومن ماتھ کی ویڈیو سوار اپنانے کے لئے کیونکہ وہ زیادہ ضرور نہیں سٹوڈر سکو سمال آسانی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑا فائدہ ہوگا ان سے ماتھ 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 سیریز بکس ان پر بیٹھ گئے اس تین ویڈیو رسپیک رائیٹر بکس وہ آپ پڑھ ٹائم پاس پیپرز کرو جتنے ہوسکیں پاس پیپرز کرو ٹاپکل کرو یرلی کرو لیکن پاس پیپرز کرو پیپر ون کو ضرور کرنا بچے کہیں گے پیپر ون میں ماتھ 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 ہوتا پھر ہم اس کو کیوں کریں بیٹے وہ پیپر آپ کے کنسپٹ بیلد کرے جہاں آپ اپنے پیپر ٹو میں ماتھ کنسپٹ نہیں آتا ہوگا وہ چیز آپ کا صحیح کرے گا ٹھیک ہے اس کو ضرور کریں میں آپ ہزار دخور رکومنٹ کروں تب بھی کم ہوگا کہ پیپر ون آپ نے ضرور کرنا ہے پیپر ٹو بھی کرنا ون بھی کرنا ہے پریکٹس کرتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس انگلیش ہو گیا میٹس ہو گیا کبیوٹر سائنس ہو گیا بزنس کام اگر ہو گیا اس کے علاوہ ایک بات میرے ذن میں کیا آئی تھی ہاں ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے فری پلیٹ فری ایریا ان کے اندر کچھ نئی چیزیں میں انٹروڈیوز کرنے والے ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہے لٹی سی ہوا اصل میں یہ ہے کہ پیپر چلے جائیں گے اکتوبر میں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو ایک بڑے میسیو ری سٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے تیاری نہیں کی ہوئی دیکھو میں آپ کوئی تنز نہیں کر رہا اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اب تک آپ نے سلیبس نہیں پڑھا ہوا ڈیریکٹ پاس پیپر پر بیٹھنے کے بجائے کسی بھی ٹیچر کا بے شکر میرا crash course لینے کے بجائے بہت اچھا ہو جائے لیکن چانسز ہی ہوتے ہیں کہ آپ پیپر پر سب کچھ کر رہے مشکل ہو جائے اچھا سکور کرنا اگر آپ پاس پیپر کر جاتے ہو سلیبس کونٹینٹ آپ کو نہیں آتا ہوتا جتنے بھی پاس پیپر در جانس چانس ٹھیک ہے پہلے اپنا سلیبس کرو ہمارے تھری منس کا سکیجل ہم نے بنا کے ڈالا تھا اس میں سے پہلے والے کچھ دن نکال کے پورا اس ٹیٹل بھی ڈالی ہوئی ہے آپ جو پار رہتا ہے اس کو کور کریں کوشش کریں کہ اس کو فالو کر سکیں تاکہ آپ کافی اچھے طریقے دیپریشن کا گزرہ ہے میرا کہ مطلب جس طرح ہوتا ہے اس کی بہت ساری لگ کو سمجھ بھی بات کی لیکن جتنا اس پہ ابیوز کیا گیا گالیاں دی گئی تورچر کیا گیا ایک چیز ہوتا ہے اگر آپ کوئی بینیفیٹ اٹھانا چاہ رہے ہو نا کس چیز سے جو لوگ بند کرنا جاتے ہیں ویڈیو کر سکتے ہمیں صرف انہی چیز سکر نہیں اگر آپ کوئی چیز سے بینیفیٹ لینا چاہ رہے ہو نا اور اس میں آپ کو آگے سے ریبیٹل ملے کچھ نہیں فیل ہوتا جب آپ کسی کے بھلگلی کام کر رہے ہو کسی جنون بینیفیٹ میں نے ایک ہمارے لیے یعنی ہمارے اس کے سٹوڈیو والے کام کے لیے ویڈیو والے کام کے لیے پروپر ایکوپمنٹ کا ہمارے پاس کیمرا ایکوپمنٹ تو میں کوش ہر لاشتیم بھی جو میں ویڈیو شروع کی بنانی لاشتیم بتایا تھا کہ ہم نے پاکستان جو موسٹ ایکسپنسیو یعنی موسٹ مالکہ پاس ہائی ایکوپمنٹ تھی لیے بھی لیکن اس کی ایڈیٹنگ اور پروسیسنگ کے لیے اس کو ایک اچھا اینڈ دینے کے لیے ہم نے کچھ ایکوپمنٹ بارا آرڈر کی ہے امید یہ ہمیں جلدی ریسیو بھی ہو جائے گی اور پھر آپ ویڈیو کی دیکھیں گے تو آپ مزا آئے گا باقی اس کو آگے پھیلائیں بہت